اسلام علیکم عزین کیا حال آپ کا آج ہم جس شخصیت کے گھر ہیں وہ کسی تارف کے متاج نہیں ویڈیو سے پہلے آپ سے کہا تھا ہمارے ساتھ ایک خاص مہرے مہمان ہے جن کا آپ سے تارف ہی ہم نے کرانا تھا اور وہ ایک آپ لوگوں کے لیے ایک سپرائز ہی ہے وہ ہے ہمارے ساتھ سید نوید نکوی صاحب کے سابزادے سید شباس نکوی صاحب جی امرو بھائی کیسے ہیں آپ ٹک ٹاک اللہ کا شکر آپ سنائیں کیسے ہیں جی الحمدللہ صاحب خیر یہ سب سے پہلے تو آپ ہمیں بتائیں اپنے والی صاحب کے بارے میں جب آپ نے ان کو جب خوش سمالی دی تو آپ نے ان کو کیسے دیکھا کیسے پائے ان کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں جی بالکل والی صاحب کا یہ تھا کہ زیادہ تر وہ جو وہ کام تھا گھر پہ ہی کرتے تھے تو اس کی وجہ سے جتنے بھی موسیقار اس دور میں جو بڑے موسیقار تھے ان کا گھر پہ ہی آنا ہوتا تھا اور گھر پہ ہی رہرسل بغیرہ گانوں کی جو ہوا کرتی تھی تو اس سے جو تو اس سے چونکہ وہ کام سارا گھر پہ ہوتا تھا تو موسیقاروں کو آنا جانا زیادہ تر گھر پہ ہی تھا تو اس میں یہ ہے کہ شروع سے ہی اچھی موسیقی سننے کا اور سر کو سمجھنے کا شروع سے کانوں میں اچھے بول اور اچھی موسیقی پڑی اور اس ویسے موسیقی سے محبت ہونے شروع ہو گئی تو بابا زیادہ تر کام گھر پہ ہی کیا کرتے تھے بہت کم آنا جانا سٹوڈیو میں ہوتا تھا اور اتفاق کر میں ان کے ساتھ ساتھ رہتا تھا جب بھی وہ کسی ریکارڈنگ میں جانا یا کسی سٹوڈیو میں جانا ہوتا تو میں ان کے ساتھ ہی ہوتا تھا زیادہ تر کام بخشی وزیر صاحب رشید اطریر صاحب ان کا ہوتا تھا زیادہ ان کے وجہات اطریر صاحب آتے تھے اور خواجہ خوشی دنور کے ساتھ بہت کام کیا ان کے ہاں ہم خود جایا کرتے تھے اور ان دنوں میں وہ لہور میں شما سینما ہوا کرتا تھا اس کی بیک سائٹ پر رہا کرتے تھے وہ تو وہاں پہ جانا اکثر ہوتا تھا تو اسی طرح جو نے ان بڑے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا رہا اور سرکی جو ہے اسے محبت اس کی پہچان تھوڑی بہت اس وجہ سے جو آئی اور میری آپ نے دیکھا کہ میں نے اپنی کتاب جو میں نے بھی ریسنٹی پبلش ہوئی ہے اس کی وجہ یہی بنی کہ جیسے کتیر شفائی صاحب اور منیر نیازی صاحب حبیب جالب صاحب فیض احمد فیض صاحب ان لوگوں سے صرف ان کی صحبت میں رہ کر ان کی محبت میں ان لوگوں کی خوشبو لے کر جو ہے نا وہ لکھنا سیکھا تھوڑا بہت اور کوئی بقاعدہ شاعری کو اتنا پڑا نہیں نہ ہی کوئی استاد تھا تو بس ان کی محبت میں ان کے جو ان کی صحبت ان کی محبت میں آکے وہ لکھنا شروع کیا اور اچھے الفاظ کو سنما اچھا لگتا ہے بس طوڑا وہ جو آتا تھا وہ لکھ دیا آپ کی نظر کی ہے کتاب وہ دیکھئے گا پھر کومنٹس بھی دیجئے گا ان کی کتاب کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ بہت سادہ الفاظ میں انہوں نے بہت زبدست اور بہت باتیں انہوں نے کہیں ہیں اور اس کتاب کا جو اس کو سب سے بات ہے کہ یہ اس کو اردو کے ایک بہت اچھے ادارے معورہ نے اس کو چھاپا ہے جو جنہوں نے موسی نکوی صاحب کی کتابیں چھاپی تھی انہوں نے اس کتاب کو پبلش کی ہے اور اس میں نوشات صاحب جو فلمی موسیقار تھے ان کا اس کے اندر فلایپ ہے اور اس کے بعد خواجہ پرویس صاحب کا بھی اس میں فلایپ ہے اور یہ کتاب بہت خوبصورت کتاب ہے اور جو لوگ اردو عدب سے محبت رکھتے ہیں ان کو اس کتاب کا متعلق کرنا چاہیے اور آپ بتائیں اپنے والد صاحب کے بارے میں اپنے خاندان کے بارے میں اور یہ جو فقیر خاندان کے اندر آپ کے والد صاحب کا وہاں پر مزار ہے اور آپ کے خاندانی کبریں ہیں وہ بھی آپ بتائیں کہ کیسے وہاں پر جو فقیر خاندان سے اپنا تعلق وہ بھی آپ بتائیں اور کچھ دنوں آپ نے سید بابر علی شاہ صاحب سے بھی ملاقات کی ہے جو آپ کے رشتے دار ہیں انہوں نے بھی آپ کو اپنی کتاب پیش کی ہے تو آپ اس بارے میں بھی بتائیں گے جی بلکل ہمارا جو سلسلہ ہے ہمارا جو فیملی ہے فقیر خانہ کچھا فقیر خانہ سے ہمارا تعلق ہے اور اسی وجہ سے وہ ہاتھا فقیر خانہ میں ان کی تدفین ہوئی والد صاحب کی اور جو بھی ہمارے رشدار ہوتے ہیں ان کی تدفین وہیں پہ ہوتی ہے اور بابر علی صاحب میرے ددیال میں سے ہیں اور اسی وجہ سے جو ہے اسی حوالے سے ملاقات بھی ان سے ہوئی کیونکہ میں زیادہ عرصہ پاکستان سے باہر رہا تقریباً 23-24 سال تو کبھی بچپن میں کبھی ملے ہوں گے اس کے بعد تو کبھی والد صاحب کے بعد تو کبھی ددیال میں اتنا میرا نہیں ہوا ان کے لوگوں کے ساتھ تو کافی عرصے کے بعد میرے ایک دوست تھے انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ وہ بابر علی صاحب سے ملنا چاہتے ہیں بڑے فین تھے وہ ان کے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے وہ رشدار ہیں تو تھوڑا ٹائم لے دیں ہمیں تو پھر وہ صورت بن گئی جا کے ملاقات ان سے ٹائم لیا ان کو کال کیا بہت خوش ہوئے پھر والد صاحب کے بہت سری باتیں وہاں بیٹھ کے ہوئیں ان کے آفس میں انہوں نے اپنی کتاب کا جو ہے توفہ بھی پیش کیا اور کافی گپ شب لگتے رہی اور پھر انہوں نے کہا کہ دوبارہ بھی جب موقع ملے تو آیا جائے تو بڑا اچھا ٹائم ان کے ساتھ پاس ہوا باقی والد صاحب کے والد صاحب میں بہت چھوٹا تھا شفیق انسان تھے بہت ہی خوبصورت شخصیت صرف ایک اچھے فنکار ہی نہیں ایک اچھے انسان بھی تھے وہ تو آج تک جہاں بھی جاتا ہوں جہاں پتہ چلتا ہے ان کا نام لیا جاتا ہے بڑے احترام سے بڑی محبت سے لیا جاتا ہے عقیدت سے تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے وہی محبت ہے جی بس یہ ہے اور آپ نے بتایا تھا کہ آپ آپ نے بتایا تھا کہ ایک آپ وقت میں جب پرانے وقتوں میں آپ جب والی صاحب کے دو سیاد تھے اور وہ جو بمبئی میں رہتے تھے تو آپ جو بمبئی گئے تھے اس کی بھی کچھ یاد دیں آپ تازہ کریں جو نوشاہد صاحب سے ملے اور بمبئی شہر دیکھا وہ بھی آپ یاد تازہ کریں جی جی بالکل بالکل میری بہت خواہش تھی کہ میں ساہر لدھانیوی صاحب سے ملاقات میں ہی ہو لیکن وہ موقع نہیں مل سکا کیونکہ جب مجھے اتفاق ہوا جانے کا تو ان کا انتقال ہو چکا ہوا تھا لیکن صاحب کے بارے میں میں نے سنا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر پاکستان میں میں کسی کو صاحب مانتا ہوں تو وہ تنویر نکوی ہے اور بڑی عقیدت رکھتے تھے بابا کے ساتھ ان کے بارے میں سنا ہوا ہے کہ یہاں سے شاید میری ملاقات ہوئی انور بٹالوی صاحب کے ساتھ جو بڑے مشہور مسافی بھی تھے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں تنویر صاحب کا رکھا لے کے جولائی کے مہینے میں میرا اتفاق ہوا جانے کا پومبائی اور میں ساہر صاحب سے ملنے گیا اور دوپہر کا ٹائم تھا اور شدید گرمی تھی اس ٹائم پہ تو جو دربان تھا وہ رکھا لے کے اندر گیا کہ تو کچھ دیر کے بعد ایک صاحب پاؤں سے نگے چل کے باہر آئے استقبال کے لئے اور بڑی احترام سے بڑے پیار سے انہوں نے مجھے جو ہے وہ استقبال میرا کیا کہ تم تنویر نکوی تنویر کے خوالے سے تم آئے ہو تو میرے میرا تو وہ جان ہے تو بڑے اچھے سے ان کا استقبال کیا اور بڑا اچھا ٹائم دیا ان کو تو یہ مجھے انہوں نے بتایا تھا کہ ایسا ہوا تھا ان کے ساتھ باقی جب میرا جانا وہاں پہ ہوا تو میرا ملاقات میرے خیام مرہوم صاحب کے ساتھ ہوئی مہندر سنگھ ان کے ساتھ ہوئی نوشار صاحب کے ساتھ تو بہت ہی عزت اور بڑا ہی بڑی محبت ملی وہاں پہ بڑا اچھا لگا اور بس وہ لوگ بہت یاد کرتے تھے ان کو ان کے کام کو اور کافی یادیں اچھی یادیں جو ہے مبستہ ہیں جو میرا جو سفر تھا اس دور کا بڑی یادیں مبستہ ہیں اس سے اور جاتی جاتے میڈم نور جہاں کے بارے میں کچھ یادیں ان کی بھی اگر آپ نے بچپن میں ان کو دیکھا تھا اور کچھ یادیں ان کے بارے میں بھی کو تازہ کر دیں جی جی میڈم تو کیا کہنے ان کے رشتے میں کیونکہ والی صاحب کی جو پہلی ان کی شادی تھی وہ نور جہاں صاحبہ کی بڑی بہن تھی ایدن بھائی ان سے ہوئی تھی اور اس حوالے سے پھر یہ ہے کہ ان کے ساتھ کافی میری ان سے ملاقاتیں رہیں بچپن نے تو بہت آنا جانا تھا ان کا والی صاحب جہاں جاتے تھے جب ایدن بھائی ان کی نکام میں تھی تو نور جہاں صاحبہ ساتھ ساتھ ہوتی تھی میں نے سنا ہے کہ ایک فلم بن رہی تھی والی صاحب نے جو پروڈیوس کی تھی پھلے لی یہ سندھ کا ایک علاقہ ہے ماتلی وہاں پر ایک دریا ہے یا نہر کہہ لیں اس کو وہ بہت ہے اس کا نام پھلے لی ہے تو اس کی کوئی سٹوری تھی جس پہ یہ فلم بنی بنی تو نہیں تھی ڈمبو تک رہ گئی وہ کچھ شوٹنگز ہوئی کچھ گانے اس کے ریکارڈ ہوئے اور شباز فلمز کے نام پہ ہی اس کا جو ریجسر ہوئی تھی ہماری کمپنی تو اس دور میں کہتے ہیں کہ جب وہ شوٹنگ پہ جاتے تھے یہ لوگ تو کیجی بلوچ صاحب تھے وہاں کی بڑی مشہور شخصیت ماتلی کی تو یہ لوگ پورا بیڑا تیار ہوتا تھا نہو کہنے بڑی وہ تیار کرتے تھے پورے جو ہے اس کو ذرک و برک طریقے سے اس کو تیار کیا جاتا تھا تو پورے سازندوں کے ساتھ لوگ آتے تھے میوزیشن بیٹھتے تھے وہاں پہ نور جہاں لائیو گاتی تھی اور بیڑا چلتا تھا ایسا ایسا ماتلی کی طرف اور وہ بتایا جاتا ہے کہ دائیں بائیں لوگوں کا حجوم ہوتا تھا جو پیدل چل کے جو میرے خلال میں کہ آپ گاڑی پہ جائیں تو پنتالیس منٹ گھنٹے کا راستہ تک بن جاتا ہے تو لوگ پیدل چل کے ماتلی تک جو ہے نا وہ آتے تھے ان کو سنتے سنتے تو جب بندہ سوچتا ہے وہ بندہ تخیل کرتا ہے اس وقت کو جو مناظر ہیں اس ٹائم پر کیسے ہوا کرتے ہوں گے تو بڑا عجیب لگتا ہے خود جا کے میں نے دیکھا کہ یہ جگہ پہ آج بھی کلیلی پہ والد صاحب نے ایک نظم کہی تھی جو کہ ہر سندھی کتاب اردو کتاب جو وہاں ماتلی سے چھپے اس کی بیک سائیڈ پر لازم چھپتی ہے وہ نظم بڑی خسرت نظم ہے مجھے ٹھیک سے یاد نہیں نہیں تم آپ کو آپ کو وہ سنا کے بتاتا میں تو جو ہے یہ ہیں کچھ خاص یادیں میری ماتلی کے ساتھ اچھا وہ جو میڈم جی کی جو بہن تھی ایدن بھائی جی ان کے بارے میں کچھ بتائیں گے آپ کے ان کا بعد میں کیا ہوا ان کا وصال کب ہوا میرا اتفاق ان سے کبھی میری ملاقات نہیں ہوئی اور میری بڑی خواہش تھی بلکہ ایک مرتبہ میں قصور رہتی تھی وہ قصور میں گیا بھی تھا لیکن میری ان سے ملاقات نہیں ہو سکی میں سننے میں آیا جو سب لوگ جو بتاتے ہیں جو ہماری فیملی میں یا باہر کے لوگ بڑی نفیس خاتون تھی اور بہت ہی سوریلی تھی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ میڈم سے زیادہ ان میں سور تھی ان کے گلے میں تو بہت اچھی خاتون تھی ان لوگ ان کی بہت تعریف کرتے ہیں کہ بڑی مہمان نواز بہت پیار کرنے والی بہت ہی با اخلاق وہ خاتون تھی تو وصال ان کا ایٹیز میں ہی ہوئے لیکن ایگزیکٹ مجھے ڈیٹ تو یاد نہیں ہے لیکن یہ کہ مجھے بہت دکھ تھا کہ میری ان سے ملاقات نہیں ہو پائی شکریہ شباد بھائی آپ کا کہ آپ نے ہمیں قیمتی معلومات سے نوازا ہے خدا آپ کو بہت رکھی دے اور آپ کا نام بھی آپ کے والی صاحب کا آپ نام روشن کریں مجھے